داؤ ڈاما کے آنے والے اپس سور میں آپ دیکھیں گے کہ علماز بیگم نیہا کو کہتی ہے کہ جب سے تمہارے منحوس قدم اس گھر میں پڑے ہیں تب سے میرے بچوں کے زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آگئی ہیں میں تمہیں آپ اس گھر میں ہرگز نہیں رہنے دوں گی اور میں آسیم کی دوسری شادی کروا کے ہی رہوں گی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ریدہ سنبھل کو کہتی ہے کہ اگر تم ایسے ہی آلی کی عذیت برداشت کرتی رہی تو تم اندر ہی اندر ختم ہو جاؤ گی جس پر وہ کہتی ہے کہ آلی اگر مجھے عذیت دے کے خوش ہیں تو میں ابھی ان کے خوشی میں خوش ہوں ریدہ اب آلی کو سمجھانے ہی کوشی کرے گی کہ تم سنبھل کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تم اس کے ماں کے کیے ہوئے گناہوں کے صدا اسے دے رہے ہو جس پر آلی کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے معاملات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب سنبھل آلی کو کہے گی کہ اگر آپ ریدہ کے ساتھ ہی خوش ہیں تو آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں مجھے آپ جیسے بھی رکھیں گے میں اس گھر میں رہوں گی اور ساری زندگی آپ کیوں ریدہ کی ہی خدمت کرتی رہوں گی سنبھل کے یہ بات آلی کے دل پر لگتی ہے اور وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں سنبھل کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہا ناصر آلی کو کہے گا کہ آلی تم سنبھل بابی کے ساتھ بلکل اچھا نہیں کر رہے اللہ کی لاتھی بے عواز ہے حیسا نہ ہو کہ تم اپنی بدلے کی چکر میں اپنا ہی نقصان کروا بیٹھو